جی دوستو ون کرپٹو پہ آنے کا شکریہ اس ویڈیو میں میں آپ کا ایک مین سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کومن سوال کہ کیا کرپٹو کرنسی یا سپیشلی بٹکوئن فری میں ملتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا تو اس کا اگر ویسے آپ کو میں پہلے ہی جواب دے دوں تو وہ یہ ہے کہ جی ہاں ملتا ہے بٹکوئن فری میں ملتا ہے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ بٹکوئن فری میں ملتا ہے تو اس کا مطلب پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا بٹکوئن آپ کو کوئی فری میں دے دیتا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا ہاں جو آپ کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بٹکوئن کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ کو ملتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ کر کے آپ بٹکوئن یا کوئی اور کرپٹو کرنسی بلکل فری میں لے سکتے ہیں چار مین چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو بٹکوئن فری میں ملے گا تو چلیں دیکھتے سب سے پہلی چیز کیا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے کوئن مارکٹ کیپ شاید آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو بہت بڑی کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن کے بارے میں ویب سائٹ ہے مجھے تو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے پہلے میں ایسی ویب سائٹ پر آتا ہوں اور بھی بہت دنیا کے لوگ آتے ہیں اسی لیے یہ جو ایک بہت زیادہ اچھی ویب سائٹ ہے کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن کے لیے اور یہاں پر اور بھی کچھ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس ویب سائٹ پر کوئن مارکٹ کیپ ٹھیک ہے ادھر آپ ان کا ایک سیکشن ہے اس کو کہتے ہیں ائر ڈروپ اگر آپ کو ائر ڈروپ میں ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ ائر ڈروپ کیا ہوتا ہے ہو سکتا آپ کو نہ پتا ہو کہ ائر ڈروپ کیا ہوتا ہے جن کو نہیں پتا میں صرف ان کے لیے بتا دوں کہ ائر ڈروپ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو مارکٹ میں آ رہی ہوتی ہیں یا وہ پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں یا ابھی آنے والی ہوتی ہیں تو وہ اپنی پروموشن کے لیے بہت سارے جو کوئنز ہیں یا بہت سارے ٹوکنز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر فری میں بلکل فری میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اوکے اپنی پروموشن کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو فری میں آپ کو لوگوں کو ٹوکنز یا کوئنز ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ائر ڈروپ ٹھیک ہے اس کے لیے وہ کیسے ملتے ہیں کیا ہر ایک کو ملتا ہے تو میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ورنہ تو اس کے بارے میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ ائر ڈروپ جو ہے یعنی کہ فری کرپٹو کرنسی فری ٹوکنز بلکل ملتے ہیں مجھے بھی تین چار دفعہ ملے ہیں بلکہ سوری تین چار دفعہ تو مجھے بہت اچھی ویلیو کے ملے ہیں سو سو دو دو سو تین تین سو ڈالر سے زیادہ کی ایک دفعہ میں اور اس سے کم کے بھی ملتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ملتے کیونکہ ائر ڈروپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے کہ کتنے ٹوکنز انہوں نے الوکیٹ کی ہوتے ہیں جو انہوں نے مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر کمپنیز نے اور اگر بہت زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا تو وہ ہر ایک کو پھر نہیں ملتا لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو ائر ڈروپ ٹوکنز ملتے ہیں مجھے بھی ملے ہیں لیکن اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے پہلا پرابلم میں ائر ڈروپ کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ کہ جتنے ٹوکنز ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا ہوں جیسے یہ کوئن مارکٹ کے ویب سائٹ ہے ادھر میں آیا ہوں ان کا ایک سیکشن ہے اور ادھر آپ پروڈکس میں جائیں اور نیچے یہ فری ائر ڈروپ پہ کلک کریں تو اب یہ سارے اس وقت آن گوئنگ ائر ڈروپ جہاں لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی لائیو آہ کیمپینز چل رہی ہیں یہ سب ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں وان ریر ٹاپ گول آہ سیٹس سن فینیٹی اور اس طرح کے یہ ساری کمپنیز جو ہیں اور یہ اور اگر اس پر ویو پہ کلک کریں تو اور بھی نیچے آ جائیں گی آہ اور یہ ہر ایک دو چار دن کے بعد نئی نئی کمپنیز جہاں پر آتی رہتی ہیں جیسے اگر آپ اپ کمنگ پہ کلک کریں تو یہاں پر یہ آنے والی ہے اور اس وقت لسٹ چھوٹی دکھا رہا ہے ورنہ کافی سارے ہوتے ہیں اور یہ میں نے جیسے بتایا اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا پرابلم جو میں نے آپ کو بتایا تھا ائر ڈروپم وہ یہ ہوتا ہے کہ سبسکرائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اور جن کو ملنا ہوتا ہے وہ کام ہوتے ہیں تو وینرز کام ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں پہلے والی کو دیکھ لیں اس میں تھری این این تھرٹی فارک ساڑھے تین لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کی ہے ٹوٹل لوگوں کو ملنا ہے وہ ہے دو ہزار نمبر ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ اگلے والے کو دیکھیں ٹاپ گول اس میں تقریباً چالیس ہزار آپ کہہ لیں کہ چالیس ہزار کے قریب پارٹیسپیٹ کی ہے لوگوں نے ابھی تک اور نمبر وینرز جو ہوں گے وہ پچاس ہزار ہیں یعنی وینرز زیادہ ہیں اور کم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے لیکن اس کے ختم ہونے میں ابھی چار دن باقی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پارٹیسپیٹ ہیں ان کا نمبر زیادہ ہو جائے وینر سے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیفرنٹ کیمپینز میں ڈیفرن نمبر آف وینرز ہوں گے ڈیفرن نمبر آف پارٹیسپیٹس ہوں گے تو ایئر ڈروپ کا سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں نارملی وینرز جو کم ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں وین کرتے میں نے کئی دفعہ کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک دوسرا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کیمپینز کے تھرو ہی آپ کو دیتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کریں ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں ہمارے ٹیلیگرام کو ہمارے انسٹاگرام کو ہمارے فیس بک کو ہمارے گلیم کو اور اس طرح کے جتنے آٹھ دس پندرہ بڑی بڑی اکاؤنٹس ٹائپ مارکٹ میں چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان سب پہ جا کے نہ سبسکرائب کریں آپ اب اگر آپ کے پاس سب اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں آپ فری میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ سب اکاؤنٹ ہونے چاہیے کسی بھی ان کی کیمپین میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو بہت ساری لوگ جو ہیں نارملی ان کے پاس یہ سب اکاؤنٹ نہیں ہوتے یا وہ اتنے کمپیوٹر کے آپ کہلیں کہ ماسٹر نہیں ہوتے تو وہ اکثر ان کے پاس اگر ان کو پاس دس میں سے سات اکاؤنٹ بھی ہیں بنے ہوئے ڈیفرنٹ کمپنیز کے تو ان سے وہ کیمپین میں پھر وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے دوسرا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ جنکہ لوگ اتنا زیادہ کمپیوٹر کو انٹرنٹ کو ابھی اس طرح سے ان کے پاس ہر چیز کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوتا تو وہ بہت سارے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے لیکن اگر آپ ائر ڈروپ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ سب بنا لینے چاہیے کون کون سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ جب آپ کسی بھی کیمپین پر کلک کریں گے تو وہ اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ کو کون سا اکاؤنٹ کی ضرورت ہے جیسے میں نے یہاں پر اس پر کلک کیا ہے ون ریئر کمپنی کا تو اس میں یہ بتائیں کہیں گے کہ ہاو ٹو پارٹیسپیٹ ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نائن سیمپل سٹیپس ہے آپ نائن سیمپل سٹیپس کا مطلب ہے کہ آپ دیں گے اس کی وچ لسٹ میں ڈالیں ٹویٹر ہو آپ کے پاس فرینڈز کو ٹیک کریں ٹیلیگرام پہ ڈسکورٹ سب اور اس طرح سے تو ہر کمپنی کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن نورملی آپ کو مین آٹ دس اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایئر ڈروپ کا دوسرا ایشیو ہوتا ہے لیکن اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا ایئر ڈروپ لوگوں کو ملتے بھی ہیں مجھے بھی ملیں آپ کو بھی مل سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے جس کے اندر آپ جس کو آپ use کر کے فری کرپٹو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا اب دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا طریقہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جب براوزنگ کرتے ہیں سرفنگ کرتے ہیں گوگل پہ جاتے ہیں جس مرزی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جب آپ براوزنگ کرتے ہیں تو ایک کمپنی ہے بلکہ ایک سے زیادہ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو ان کا براوزر یعنی ان کی اپلیکیشن یا ان کا سوفیر استعمال کرنے کا آپ کو اس کے کرپٹو کرنسی دیتے ہیں جیسے میں نے اس کے یہ ایک براوزر ہے بریو ٹھیک ہے آپ نورملی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا مائکو سوفٹ کا یوز کرتے ہوں ایج یا آپ ہو سکتا ہے کروم یوز کرتے ہوں اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور اگر آپ کو ایپل ہے تو ہو سکتا ہے سفاری یوز کرتے ہوں یا جو بھی تو ہر ہر براوزر جو ہے وہ آپ کو کرپٹو کرنسی فری میں نہیں دیتا لیکن اب کچھ براوزر ایسے مارکٹ میں آگئے جو دیتے ہیں میں اس براوزر کو ایک سال سے زیادہ ہوگئے یوز کر رہا ہوں اور مجھے چار دفعہ مجھے یہاں سے پیسے مل چکے ہیں ہر مہینے آپ کو یہ جتنا آپ اس کو یوز زیادہ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کے بس مہینے کے اندر جمع ہو جائیں گے اور ہر مہینے کے اینڈ پر آپ کو یہ اپنے جو ٹوکنز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں اور آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ٹوکنز کا کہ وہ سارا سیسٹم سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پسلے دنوں بنائی تھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ ہے اس پر میں نے لکھا کہ بریو براوزر ڈاؤنلوڈ کریں اور ارن کریں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی براوزر ہیں جیسے اوپرا ہے اور ایک دو اور بھی ہیں جو کہ آپ کو ان کا براوزر یوز کرنے کے کہ آپ کو کرپٹو کرنسی فری میں دیتے ہیں ہر مہینے اور یہ بھی مجھے ہر مہینے ملتے ہیں میں آپ کو بتا جیسے چکا ہوں کہ مجھے کافی دفعہ مل چکے اور میں اس ہی کو مین اپنے براوزر یوز کرتا ہوں سب سے زیادہ کیونکہ بھائی اگر براوزنگ کرنی ہے سرفنگ کرنی ہے میرے جیسے بندہ جس کا روزانہ انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے تو میں روزانہ آٹھ دس گھنٹے انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے اگر اس کو ایک ایک کام کرنے کے مجھے فری میں پیسے مل رہے ہیں تو مجھے کیا میں کیوں نہیں لوں گا تو یہ اگر آپ کا بھی کام انٹرنیٹ کا ہے یا کمپیوٹر کا ہے اور بہت زیادہ اس پر ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کو دیفینیٹلی آپ کو اس طرح کا براوزر کوئی یوز کرنا چاہیے جیسے بریو یا اوپرا یا اس طرح کا کوئی بھی دوسرا ویب تھری کرپٹو براوزر تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ کو جس سے آپ کو فری میں کرپٹو کرنسی ملتی ہے تیسرا طریقہ جو میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیمز کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اب گیمز کھیلنے کے اندر اس کے اندر دو طرح کی ہوتے ہیں کچھ ہوتی ہیں گیم جو بلکل کھیلنا فری ہوتا ہے اور کچھ ہوتی ہیں جن کو کھیلنے کے لیے پہلے آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے جیسے یہ گیم ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہے میرے پاس تقریباً اس وقت تھوڑے سے بٹ کوئن جمع ہو گئے میں پچھلے کچھ دنوں سے کھیل رہا ہوں اور اب میں اس کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں تو ابھی میں اس کو آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں دیکھیں اس میں لکھا ہوئے کہ شاوٹ کر لو میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے ریڈیم اور سکسس ٹھیک ہے مجھے تھوڑے سے بٹ کوئن مل گئے زیادہ نہیں ہوتے بہت یہ آپ کو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ہر روز کے روز تھوڑے تھوڑے ملتے جاتے ہیں اور آپ کا اس کا ڈیا یہ ہے کہ آپ کرتے جائیں کرتے جائیں اور ایک مہینے دو مہینے کے بعد آپ کے پاس اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ نکال سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس تھوڑے سپورٹ ڈالر بن جاتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ گیم فری ہے وہ گیم جو کہ فری نہیں ہوتی جن کے اپر پہلے سے انویسمنٹ جائی ہوتی اُدھر پیسے تھوڑے زیادہ بنتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا اس کے لیے آپ کو پہلے انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ اس گیم میں انٹرسٹیڈ ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر کوئن مارکٹ کیاپ پر آ کے ان ویب سائٹس کو ان گیمز کو جو کمپنیز اس میں آپ کو پلے ٹو ارن جس کو کہتے ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے اگر آپ کو کوئی گیم اچھی لگتی ہے جو آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس میں انویس کر کے آپ اچھے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کتنے زیادہ کما سکتے ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی گیم چوز کی ہے آپ نے کون سی آپ نے اس میں کتنی انویسمنٹ کی ہے تو یہ اور اور جو کمپنی ہے اس کا لیے کتنا پے کر رہی کتنا پے نہیں کر رہی تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اگر میں گیمنگ مجھے نظر آیا تھا گیمنگ ہاں یہ نہیں سوری پلے ٹو ارن تو یہ یہ دیکھیں اب یہ ڈیفرنٹ گیم ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو کہ گیمز کی کمپنیز بھی ہیں تو آپ ان کو جا کے ایک ایک چیک کر سکتے ہیں آہ نورملی یہاں پہ کافی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے گیم کھلنے کے لیے کیونکہ اس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں شاید انڈیا میں بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی جتنے گول ڈالو گی اتنا میتھا ہوگا یا یوں کہہ لیں کہ جتنی چینی ڈالو گی اتنا میتھا ہوگا یا یوں کہہ لیں کہ جتنی انویسمنٹ زیادہ کریں گے اتنا پروفٹ زیادہ ہوگا تو لیکن اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گیم گیم کے اوپر کمپنی کمپنی کے اوپر اور مارکیٹ کے اوپر اور بہت سار چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں مجھے ایمیل آئیے کہ یہ آپ نے پیمنٹ ریسیوڈ ہو ہو گئی ہے 500 کی اب یہ ساتوشیز ہیں یہ بہت زیادہ رقم نہیں ہوتی لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا جب آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو ایک دو مہینے کے بعد اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو نکال سکیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ گیمز کے فری گیمز بھی کھیل کے بیٹکوائن جمع کر سکتے ہیں اچھا یہ بیٹکوائنز ہیں پہلے والے جو میں نے آپ کو دو طریقے بتائے ہیں اس میں تھا کوئی ایک ڈیفرنٹ ٹوکنز تھے یعنی ایئر ڈراؤپ میں ہر دفعہ آپ کو ایئر ڈراؤپ ہوگا تو ہر دفعہ ڈیفرنٹ ٹوکن یا کرپٹو کرنسی ہوگی جو میں نے آپ کو براوزر سے استعمال کرنے کے بتایا ہے وہ براوزر پر ڈیبنڈ کرے گا کہ آپ کون سا براوزر یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو جیسے میں نے بریف براوزر کے بارے میں بتایا تو بریف کا اپنا ٹوکن ہے جو یہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں آپ اس کو افکورس آپ اس کو ساپ کر کے بیٹکوائن میں کسی بھی کون میں بدل بھی سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے وہ کوئی پروبلم نہیں ہے تیسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بدایا وہ یہ ہے کہ آپ فری والے گیمز کھیل کر جیسے کہ یہ والی گیم کی تھی کہ فری والے گیمز کھیل کر آپ کما سکتے ہیں بیٹکوائن یا پھر آپ یہ جو گیمز ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر انویسمنٹ گز ہوتی وہ گیمز کھیل کر آپ پروفٹ کما سکتے ہیں اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے یہ ایک اور ویب سائٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کو آکے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیی ہوتی سٹارٹ کرنے کے لیے آپ سیمپل آئے اس ویب سائٹ پر ایک بٹن ہوگا جیسے یہ سامنے رول لکھا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ روز کے مجھے تھوڑے دن میں آپ کو ہر ایک گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ بٹ کوئنز ٹھیک ہے کوئی اور کرنسی نہیں بلکہ بٹ کوئن کچھ نہ کچھ ہر ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ اس پر آکے کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے جائیں گے اس طرح سے اور ویب سائٹ بھی ہیں جو کہ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کو کلک کرنے دیتے ہیں کچھ ہے جو even پندرہ پندرہ منٹ کے بعد کرنے دیتے ہیں ان کو میں نے ابھی ٹیسٹ نہیں کی اس لی میں ان کے بارے میں آپ کو بتا نہیں رہا لیکن اس کو میں کافی عرصے سے اس کو استعمال کر رہا ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ سو فیصد جو ہے جینوین ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو کچھ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فری ٹوکنز ملیں گے ہاں اگر آپ فری ٹوکنز ہی کلک کرتے جائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا آپ کو کم سے کم تین مہینے لگ جائیں گے اتنے جمع کرنے میں کہ آپ ان کو نکال سکیں لیکن ان کے پاس ایک اور شکر بھی ہے کہ وہ یہ کہ آپ ان کا ایک ٹوکن اگر آپ وہ ٹوکن لے کے ان کی ویب سائٹ پر جمع کروا دیں تو پھر اس ٹوکن سے آپ کو جو ہے روز کے روز زیادہ آپ کو جمع کر سکتے ہیں اگر میں اس کی ویب سائٹ پر یہ ان کا اس کمپنی کا ٹوکن ہے فن ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے بھی میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی میں آپ کو اس کی اس ویڈیو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کہاں سے کیا آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو میری ایک پہلے کی کافی ایک سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آہ میری لسٹ کے اندر اگر مجھے ابھی نظر آ جائے ادھر ہی ہونی چاہیے ویسے آہم کدھر ہے کدھر ہے یہ یہ لکھا ہے فری بیٹکون آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ بیٹکون کو تھوڑا سا زیادہ تیزی سے کرنا چاہتے ہیں آہ اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور بھی ویب سائٹس ہیں ان کو میں نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا لیکن آپ آہ آہ اس دیفنیٹلی یہ جو ویب سائٹ ہے فری بیٹکون بیٹکون اس پر آ کے تو آپ آہ آہ آج ہی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا اگر آپ فری رکھیں گے آہ فری ہی روز کے روز کلیکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کلیکٹ روز روز ہوں گے لیکن بہت تھوڑے تھوڑی اماؤنٹ میں ہوں گے اگر آپ واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج کل مارکٹ کی زبردست ہے مارکٹ کی پرائس نہیں بہت زیادہ نیچی آئی ہوئی ہے تو آپ ان کی ٹوکن لے کر اس میں انویسٹ کر کے روز کے زیادہ بیٹکوائنز کما سکتے ہیں آہ اس اس کے لیے میں نے آپ بہت ساری سکیم ویب سائٹس ہوتی ہیں بہت ساری فراڈ ویب سائٹس ہوتی پہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فری بیٹکوائن کا آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے یہاں پر آ کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے روز کے روز آپ نے بیٹکوائن کلیکٹ کرنے شروع کر دینے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کریں یا نہ کریں آہ لیکن اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اس لنک پہ جو میں اس ویڈیو کی ڈسکریپٹن میں رکھوں گا اس ہی پہ کلک کر کے آپ آئیں اس سے کچھ آپ کو بھی پروفٹ ہوگا کچھ مجھے بھی ہوگا تو دوستو یہ چار چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اگر آپ کو چار چیزیں یاد ہوں ایک جو تھی میں نے آپ کو بتائی تھی آہ ائر ڈروپ کے ذریعے سے کیسے آپ کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا براوزر کے ذریعے تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے فری اور فری گیم یا انویس جن گیم کے لئے انویسمنٹ چاہی ہوتی وہ کھیل اور چوتھا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کو صرف ان ویب سائٹ پر روز کے روز آنا ہوتا ہے اور ایک دفعہ ویب سائٹ پر ہر ایک گھنٹے کے بعد اب دیکھیں آپ جیسے ٹائم چل رہا ہے فکٹی سکس منٹس اور کچھ سیکنڈز رہ گئیں ٹھیک ہے تو جب یہ پورا ٹائم یہ گھنٹہ پورا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو رول پر کلک کروں گا اور پھر مجھے کچھ بیٹ کونج مل جائیں اس کو ہو سکتا آپ کو ملے ہو سکتا آپ کو نہ ملے آہ گیمز آہ میں نے آپ کو بتا دیا اور براوزر کا براوزر کا اس میں سب سے زیادہ آسان ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کو آہ بہت آسانی سے آپ کو منتلی آہ آپ کہلیں کہ آپ کو آہ وہ ٹوکنز اس براوزر کے جو آپ کو ملتے جاتے ہیں جو کہ آپ کسی بھی دوسری کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو بس دوستو آپ کو یہی چیزیں بتانی تھی کہ آپ کو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹ کوئن کو فری میں ملتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہاں بالکل ملتا ہے لیکن بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا ہے اگر آپ لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ ہیں اگر آپ اس پہ اس کے پیچھے لگ کرتے رہیں کرتے رہیں گے تو ہر مہینے تھوڑے تھوڑے آپ کے پاس جمع ہوتے رہیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹ کوئن کی پرائس اوپر بھی جا سکتی ہے بہت زیادہ اوپر جا سکتی ہے تو جیتنے آپ بیٹ کوئن کے جو تھوڑے تھوڑے کر کے بھی آپ جمع کریں گے وہ آگے چل کے کافی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو بس دوستو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اگر ابھی بھی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ مجھے ویڈیو کے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دیکھنے کا شکریہ اگر آپ اس کو لائک کر دیں اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور میں نے کوشش کیے کہ آپ کو بھی وہ انفرمیشن دوں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ